پاک فوج کے چھے بہادر افسران اور جوانوں نے اپنی جانے مادرے وطن پر وار دیں اسکری ترجمان نے فوجی ہیلیکوپٹر کے علمناک حادثے میں بارہ کورک کے کمانڈر اور ان کے پانچ ساتھیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی لیفٹینن جنرل سرفراز علی سلاب زدگان کی امداد کے مشن پر تھے آئی اس پی آر کے آرمی ایوییشن کے ہلیکوپٹر کا ملبا لس بیلا کے قریب موسا گوٹ وندر سے ملا اتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم کے بائیس پیش آیا شہدہ میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹینن جنرل سرفراز علی کے علاوہ دی جی کوسٹ گارز بریگیٹیر امجد حنیف کمانڈر انجینئر بارہ کورڈ بریگیٹیر خالد پائلٹ میجر سعید احمد ماون پائلٹ میجر تلہا منان اور کریوٹ چیف نائک مدسر فیاض شامی ہے لیفٹینن جنرل سرفراز علی کا تعلق لہور سے تھا شہید نے بیوہ ایک بیٹا دو بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں بریگیٹیر امجد حنیف شہید کی میجر جنرل کے ہودے پر ترقی ہو چکی تھی ان کا تعلق راولا کوٹ سے ان کے سوگواران میں بیوہ ایک بیٹی اور دو بیٹی شامل ہیں بریگیٹیر محمد خالد شہید فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے ان کے پسماندگان میں بیوہ تین بیٹیاں اور تین بیٹی شامل ہیں میجر سعید احمد کا تعلق لارکانہ سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو سوگوار چھوڑ گئے میجر تلہا منان دو بیٹیوں کے باپ تھے نائک مدسر فیاض بھی شادی شدہ اور نارو وال کے رہنے والے تھے